نمسکار دوستو ہندی نیو جی افیرز میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اپنے اوپر داگ نہیں لگنا چاہیے اگر داگ لگ جائے تو ترند اس کی صفائی بہت جروری ہے اور سامنے خود آ کر اس کی صفائی دینی چاہیے کہ کیا یہ داگ صحیح ہے یا غلط ہے دوستو آپ کو بتا دوں خبار آ رہی ہے دلی کے جو مکہ منتری ہیں اربین کیجریوال جی کی اربین کیجریوال جی جو ابھی سٹنگ چیپ منسٹر ہیں دلی کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے تیہاڑ جیل میں اب یہ رہیں گے وہاں کی بیرک نمبر دو میں دوستو آئیے بتاتا ہوں پوری خبر بستار سے دوستو دراصل کیجریوال جی کے اوپر ایک ایڈی نے سمن بھیجا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے نو بار ایسے سمن بھیجا لیکن کیجریوال جی ایڈی کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک بار بھی نہیں گئے تو پھر اس کے بعد انیس مارچ کو ایڈی نے کیجریوال جی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد کوڈ میں پریجنٹ کرا اور کوڈ میں پریجنٹ کرنے کے بعد ان سے ریمانڈ مانگی تو ان کو ریمانڈ دے دی کوڈ نے اور اٹھائیس مارچ تک ریمانڈ میں ہی تھے کیجریوال جی اس کے بعد اس میں ان سے پونسٹاچ کری گئی اور ان کو سیٹس فیکٹری جواب نہیں ملا کیجریوال جی کے سائٹ سے تو پھر ان کو انہوں نے دوبارہ ان سے ریمانڈ مانگی کوٹ سے اور کوٹ نے پھر دوبارہ ریمانڈ دے دی وہ ریمانڈ سوچئے دینے کے بعد آج کوٹ کے سامنے پھر سے کیجیوال کو پریجنٹ کیا گیا راؤنج اوینڈی کوٹ میں تو آج جب ان کو پریجنٹ کیا گیا تو وہاں پر اس بار ایڈی نے ریمانڈ نہیں مانگی سیدھے ایڈی نے یہ بولا کہ آپ ان کو جیل بھیج دیجئے تو کوٹ نے کیجیوال جی کو جیل بھیج دیا اور آج یہ جیل پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی کیجیوال جی اپنے ساتھ تین کتابوں کو لے جانے کی انمتی لی ہے ایک یہ لوکٹ پہنے تھے اس لوکٹ کو پہننے کی انمتی مل گئی ان کو کوٹ سے اور یہ اوشک کچھ ان کی دوائیاں چل رہی ہیں میڈیشن چلی یہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اس کی دوائیاں لے جانے کے لیے ان کو پرمیشن مل گئی ہے کوٹ سے اچھا آپ کو بتا دے گیتہ اور رامین یہ دو کتابوں کو ساتھ ایک کتاب یہ اور لے گئے ہیں اس کے رائٹر نیرجا جی ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کوٹ کے اندر رسل ہوا کیا کیا کوٹ میں بہت زیادہ بھیڑ تھی وہاں پہ ان کے جو منتری ہیں آتیسی جی سورب جی یہ وہ اپستھی تھے وہاں پہ کوٹ میں ساتھ میں ان کی پتنی سنیتہ کیجریوال جی بھی اپستھی تھی اور اس کے علاوہ ای ڈی کے تمام اوفیشلز تھے اور کوٹ پورا بھرا ہوا تھا وہاں پہ کاریوائی چل لہی تھی تب ہی ای ڈی کے وکیل جو راجو صاحب ہیں انہوں نے بولا کہ کیجریوال جی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی جواب صحیح سے دے نہیں رہے یہاں تک کہ جو بھی ان کے ڈیسٹل ڈاکومنٹس ہیں اس کے یہ پاسورڈ بھی نہیں دے رہے اب جیسے ان کے پاس ایپل کا لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے تو یہ پاسورڈ اپنا نہیں بتا رہے ہیں ڈی کو جس سے ان کو جانچ کرنے میں اسوویدہ ہو رہی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ کیجریوال جی سپورٹ نہیں کر رہے اسی لئے کوٹ نے بھی سوچا کہ اب ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے ساید یہ وہاں پہ رہیں گے تو تھوڑا بہت کچھ سپورٹ کریں گے اب یہ سمجھ لیجے کہ اس سے پہلے بھی کیجریوال بلکہ جو منتری منڈل سے بھی لوگ جیل میں جا چکے ہیں اور ساتھ ان کے جو راج شبہ سانساد ہیں وہ بھی جیل میں ہی ہیں اسی وقت جیسے کہ سب سے پہلے ستین جین جیل گئے پھر اس کے بعد منیسی سعودیہ جی جیل گئے اور پھر تیسرے نمبر پہ سنجے سنگھ کا نمبر لگا اور وہ بھی تیہار جیل پہنچے اب یہ چوتھا نمبر کیجریوال جی کا ہے کچھ لوگوں کو تو کہنا یہ بھی ہے کہ آج کوٹ میں آتیسی جی اور سورب بھاردواز جو ان کے منتری ہیں ان کا بھی نام لے لیا گیا تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کوئی لنک اس سے جڑا ہو اس کیس سے تو اگر کچھ خاص اگر ملتا ہے ایڈی کو تو ان کے لئے بھی مصیبت ہوگی لیکن آپ کو ابھی بتا دیں یہ سبھی آروپ ہیں کہ جیوال جی کے اوپر کہ انہوں نے گھوٹالا کیا ہے رسوت لی ہے سراب مافیاں سے سراب کی جو ٹھےکے دیئے تھے اس کے لئے انہوں نے سو کروڑ روپے لیئے اس کا خرچہ انہوں نے گوہ کے چناؤں میں اور پنجاب کے چناؤں میں کیا تھا ایسا ان کے اوپر آروپ ہے اب یہ صد نہیں ہوا ہے ابھی کوڑ کی پروسیڈنگ ہوگی ایڈی کو اور ساکش رکھنے پڑھیں گے کوڑ کے سامنے اگر پھر اس میں پروف ہوتا ہے تو کیجری وال جی کو اس میں گلٹی یعنی کہ دوسی ثابت کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ سجا ہو یا جرمانہ ہو جیسا بھی ہوگا یہ بھوشک ایک گرب کی بات ہے ابھی نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے لیکن ابھی تو ان کو جانچ میں سیوگ کرنے کے لئے جیل میں بھیج دیا گیا ہے تو یہ جیل میں جو بھیجا گیا ہے پندرہ دن کیلئے جوڈیشیل کسٹڈی ملی ہوئی ہے چودہ تاریک تک جیل میں رہیں گے اور پندرہ تاریک کو پھر ان کو کوڑ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا دیکھتے ہیں دوستو پھر پندرہ تاریک کو کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کے لئے تبھی اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد